بھارت نے نو آتنکیوں کو پہنچایا نر اور اڑا دی پاکستان کی ایک چوکی دے کر پورے پاکستان میں مچ گیا ہر کم تو دیکھیں جیسی امید تھی ٹھک ویسی ہی سٹیٹمنٹ پاکستان کی اور سے بھارت کے لیے جاری ہوئی بلکہ اس بار پاکستان نے بھارت کو سیدھے یو جیے میں گھسیٹنے کی بات کہیے اب پاکستان کے سرکار بھارت پہ اتنا گصہ اس لیے ہے کیونکہ ماتر چار دنوں کے بھیتر بھارتی ایسینا نے پاکستان کے نو کینڈرز یعنی جہادی دھیر کر دیئے اور اس بار بھارت کو کیجولیٹیز بھی بہت کم ہوئی یعنی بھارتی ایسینا کے دو جوانوں کے بدلے پاکستان کے نو جہادی مارے گئے پلس اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے کو ملی کہ گھاٹی میں جو گدار لوگ یعنی پاکستانی سپورٹر سے ان پر بھی بھارتی ایسینا نے ایکشن لی ہے جسے کہ پاکستان کو بھارتی ایسینا کی جو گپت سوچنائے مل رہی تھی وہ بھی اب کہیں نہ کہیں رکھ چکی ہے اور یہی بات پاکستان کو کسی سوئی کی بھاتی چپ گئی اس لیے تو اس نے آج ایسا بھڑکاؤ بیان چاری کیا تو چلیئے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی چڑھنے کی وجہاں کر ہے کیا دیکھیں دوستو پہلے ہوتا کیا تھا کہ جب بھی ایسے بم دھما کے یا حملے سینا پر ہوتے تھے جس میں ہمارے جوانوں کی جان بھی جاتی تھی تو اس کے پلٹ پار میں سینا کو اتنی کھلی چھوٹ نہیں تھی کہ وہ سی دین جہادیوں پر کوئی ایکشن لے ارپی جیاں ایٹی جی ام داک کر پاکیوں کو مارنا تو بہت دور کی بات تھی لیکن اب چونکہ حالات بدل چکے ہیں سینا کو اپنے حساب سے آپریشن چلانے کی چھوٹ دی گئی ہے تو اب کیجولیٹیز بھی اتنی نہیں ہو رہی جتنی کی پہلے ہوا کرتی تھی اب جتنا نقصان بھارتی یا سینا کا ہوتا ہے اس سے دو گناہ نقصان بھارتی یا سینا پاکستان کا کر رہی ہے اور دیش دروہیوں پر تو وشیش نکل کسی جا رہی ہے اپنے گھروں میں پناہ دی تھی ریپورٹس بتاتی ہے کہ بیتے تین مہینوں میں بھارتی یا سینا نے تین درجن سے بھی زیادہ پاکستانی کی اینڈرز کو ڈھیر کر دیا اور ان کے لاکھوں روپیوں کے ہتھیار بھی ضبط کیے پلس ایک ہفتے پہلے بھارتی یا سینا نے پاکستان کی اویت چیک پوسٹ اور ملٹری بانکرز کو بھی اڑا دیا تھا اب انہی باتوں کو دیکھ پاکستانی کیبنٹ منتری اشاق ڈار کا کہنا ہے بھارت سرکار اور اس کی وہ پاگل سینہ اب چیتاؤنی دیئے بغیر ہی کولی باری شروع کر دیتی ہے بھارت کشمیری لوگوں پہ اتیاچار کر ہی رہا ہے لیکن اب پاک چیک پوسٹ کو بھی نہیں بکش رہا بے وجہ ہماری چوکیاں اڑا رہا ہے اتنا ہی نہیں تو بھارت کی سینہ نے ہمارے رینجرز پر بھی حملے کرنے شروع کر دیئے ہے جبکہ وہ کسی بھی طرح سے آتنگواد کو سپورٹ نہیں کرتی پاکستانی کیبینٹ منطری کے مطابق آج کل بھارت اپنی حدے بھول کر پاکستان کے خلاف ایکشن لے رہا ہے پاکستانی سینہ تو مانو اس کے نشانے پہ ہے جبکہ ہم بھارت سے دوستی کرنا چاہتے بیعپار بڑھانا چاہتے بگڑے رشتے صدھارنا چاہتے کشمیر مسئلہ کو سڑ جانا چاہتے لیکن بھارت ہے کہ ہماری بات مانتا ہی نہیں یہ ٹھیک نہیں اگر بھارت سرکار ایسے ہی تیور دکھاتی رہی تو ہم بھارت کو UGA یعنی یونائٹیٹ نیشن جنرل اسیمبلی میں گھسیٹیں گے اور وہاں جا کر بھارت کے خلاف مانو آدکاروں کے اُلھنگن کو لے کر کیس درج کریں گے اور بھارت کو کڑ گھرے میں بھی کھڑا کریں گے اسی لیے بھارت اپنی حرکتیں بند کرے اب دیکھئے دوستو سامنے آ کر تو ان میں دو ہاتھ کرنے کی ہمت نہیں اور پاکستانے سے یومن رائٹس کا گھان بات رہائے لیکن جب پلواما حملہ ہوا تھا تب اسلام آباد سے لے کر کراچی تک پاکستان میں جشن منایا گیا پاکستانی سرکاروں سے لے کر آئے سائس کے سرگنا جشن میں ڈوبے تھے لیکن اب بھارت ان کے کینڈرز کو مار رہائے تو انہیں یومن رائٹس کی یاد آ رہیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھارت بنا سمیگوائے پیوکے پر بھی دھاوا بولتے کیونکہ اس سمیگوائے پیوکے کے لوگ بھی بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں جہند مستی کرتے تھے اب بھائی صاحب انڈیا ایکشن لے رہے تو ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو دوسری کرنا چاہتے ہیں بلکل یہی بات ہے اور بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یونیٹن نیشن میں ہم انڈیا کو لے کے جائیں گے انڈیا کو کیس کریں گے یونیٹن نیشن میں جائیں گے تو خود ہی بیزت ہوں گے بھائی وہ بولیں گے بھائی صاحب تمہاری طرف سے بھی تو کانڈ ہو رہے ہیں یہ جو لوگ آتے جاتے کدھر سے آ جا رہے ہیں اور بھائی صاحب بات ایسی ہے نا بھارت نے نو لوگوں کو سیدھا بطر اورو کے پاس پہنچایا اور بھائی صاحب بدلے میں بھارت کے دو جوان شاید ہوں بلکل یہ بات آپ خود ریشو دیکھو کہ بھائی صاحب اگر انڈین جوان ایک بھی وہ لوگ اس کے ساتھ کریں گے کوئی تو انڈین آرمی سوں کو ٹھوکے گی اور ادھر ہمارے ہیں کیا چل رہا ہوتا ہے ٹی ٹی پی والے یہ وہ جب اگر آپ اس میں بھڑت ہوتی ہے ہمارے بچارے آرمی والوں کو وہ پندرہ پندرہ بیس بیس مار دیتے ہیں بلکل یہ بات اور بھائی صاحب بدلے میں ہم لوگ ان کے ایک دو تین مشکل سے مارتے ہیں بلکل اور بھائی الٹا وہ ہمیں زیادہ مار رہے ہیں اور دوسری دور پر انڈین آرمی کو دیکھو کہ بھائی صاحب یہ اتنکی جدر سے بھی آ رہے ہیں جدر سے بھی آ رہے ہیں لیکن انڈین آرمی ان کو بہتر ہروں کے پاس پوچھا رہی ہے بہتر ہروں کے پاس کشمیر چپے چپے پہ فوج لگائی ہوئے انڈیا نے چپے چپے پہ جدر سے سار نکالتے ہیں ادھر سے گولی جدر سے سار نکالتے ہیں ادھر نہیں گولی بھائی صاحب سنگٹہ نے جو یہ کام کر رہے ہیں تو بھائی صاحب ان کو بھی موہ توڑ انڈیا نے جواب دے دیا کہ اگر تم لوگ کچھ بھی بھائی صاحب تین مہینوں کے اندر چارلیس بندہ بھائی صاحب انڈیا نے بہتر ہروں کے پاس پوچھایا اور ادھر پاکستان میں کیا بن رہا ہے ہمارے بیچارے سولجر سے پتہ نہیں کتنے کتنے شہید مطلب ڈیلی سمجھو ہمارا دو سولجر شہید ہوتے ہیں بلکل ہو رہا ہے وجہ سے بلوچستان علی سیڈ اور ادھر ادھر انڈیا کے دو سولجر شہید ہوئے ہیں انہوں نے بھائی صاحب ان کے اندر بازو دے دیا پورا بلکل اور بہتر ہوروں کے پاس ان کو پوچھایا اور بھائی صاحب ادھر پتہ نہیں کیا بن رہا ہے بھائی صاحب ادھر ہمارے پھر آگے بول رہے ہیں ہم یون میں آپ کو گسٹیں گے یون میں آپ کو کہاں سے آپ گسٹیں گے بھارت دیکھا دیکھو بھائی صاحب یہ تمہارے کانڈ ہے بھائی اس وجہ سے ہم لوگ تمہارے پر ایکشن لیں ایک ٹائم تھا انڈیا خود یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا یہ نہیں حل کرتے تھے آپ یہ بول رہے ہیں کہ مسئلہ حل کرو تو انڈیا مون نہیں لگاتا ان کو انڈیا کہتا ہے پہلے تو جو آتنکی کام ہے نا وہ تم لوگ علیس آتنکی جو مسئلے تمہارے چل رہے ہیں نا اس کو حل کرو پھر ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو بھائی ہم پاکستانی جگرہ بڑا کریں ہم بولے یار آؤ انڈیا والوں ساتھ مل کے ٹھوکتے ہیں کرو بات یار یہ جذبے والی بات ہو ہیتاں ہم پاکستانی کو اس نے اسلامی دیشوں سے علاق کر دیا آج اسلامیک دیش انڈیا میں کوئی جاتا ہے تو پاکستان کی طرح تھوکتا بھی نہیں ہے ابھی یوئی کا پرنس آیا دبائی کا پرنس آیا سعودیہ کا پرنس آیا اور سارے آئے اس نے پاکستان کی طرف دیکھا بھی نہیں انڈیا آیا قریب تا پاکستان گھنٹے دو کے لیے آ سکتا اسی وجہ سے نہیں دیکھا کہ انڈیا مارا بھائی صاحب اس معاملے میں باپ بن گیا ہے اور بھائی یہ تم لوگ بات مانو بات نہیں مانو گے نا تو بھائی صاحب ہم لوگ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے پھر ہم لوگ بیٹھ گئے یہی بول سکتے ہیں ہم یوئن میں چلے جائیں گے یونیٹن نیشن کیا بولے گا؟ یونیٹن نیشن تو بھائی صاحب انڈیا کا سکتا ہے ادھر جو بھائی صاحب اس ٹیم سو سے ڈیٹھ سو دیش بیٹھا ہے نا افریکن اور یہ سارے وہ انڈیا کی سپورٹ میرے بھائی دو چار چھ مہینہ میں انڈیا کو پرمنٹ سیٹ ملنے والی ہے اور ہم لوگ ادھر بو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بنکر نہ اڑا اور بھائی صاحب ہمارے نقصان نہ کرو تو بھائی صاحب ہمیں بھی چاہیے کہ بھائی صاحب ہم انڈیا سے سیدھے مباد کریں کیونکہ ہم انڈیا کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے وہ بہت طاقتوار ہے بلکل وہ بہت طاقت میں نکل آگے وہی نا بھائی صاحب ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے یار تیسری نمبر پہ آگیا ہے اور ہماری کیا اکار وہی نا بھائی صاحب ہم لوگ کسی کام نہیں ہے بھارت کے آگے آپ کی کیا تاؤٹ ہے یار جو بھارت نے اتنا بڑا ایکشن لے کر بتر ہوروں کے پاس ان کو پچھایا ادھر ہی ویڈیو دم کر دیں